اسلام علیکم دوستو دوستو آپ دیکھ رہی ہیں اسامہ سپیکس اور آج ہم حاضر ہیں ورات کھولی کی زندگی کو لے کر دوستو کرکٹ ایک ایسا کھیل جس سے جڑی کہانیاں جس سے جڑے قصے اور جس سے جڑے لوگ اس کو سبھی دوسرے کھیلوں سے الگ اور اوپر کا درجہ دیتے ہیں کیونکہ ایسی کہانیاں کسی بھی کھیل میں ملنی مشکل ہیں اور ایسے کھلاڑی بہت مشکل سے دوسرے کسی بھی کھیل کو نصیب ہوتے ہیں جیسے کرکر کے پاس ہیں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سچن ٹنڈولکر کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہوگا کسی نے صرف ان کی کہانیاں سنی ہوں گی کسی نے ویب ریچرڈ کو کھیلتا دیکھا ہوگا تو کسی نے اپنے دادا پاپا سے ان کی کہانیاں سنی ہوں گی ایک ایسا ہی کھلاڑی ہماری پیڑی کو بھی نصیب ہوا ہے جس سے جڑی کہانیاں اور قصے بے شمار ہیں لیکن یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ویرات کھولی والے نام کے اس کھلاڑی کو کس طرح یاد رکھو گے ان کے کیریئر کے کون سے پہلو سے ان کو یاد کرو گے اور کیا بتا کر اپنی اگلی پیڑی کو اس کھلاڑی کا پتا دو گے تو آج اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں ویرات ہمارے لیے کون تھے ویرات کھولی ہر عام بندے کے لیے جو کرکٹ پسند کرتا ہے اس کے لیے اس کھلاڑی کی کہانی سال دو ہزار آٹھ سے شروع ہوتی ہے جب اس کھلاڑی کی کپتانی میں بھارت کی انڈر نائیٹین نے ورڈ کپ اپنے نام کیا تھا لیکن جو لوگ اس کھلاڑی کو قریب سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں پتا لگتا ہے کہ ویرات کھولی کے بننے کی کہانی اس سے بہت پہلے شروع ہو چکی تھی پانچ نومبر انیس سو اٹھاسی کو نئی دہلی میں ایک لائر پیتا مپریم کھولی کے گھر میں پیدا ہونے والا سب سے چھوٹا بیٹا جس کو تین سال کی عمر میں ہی کرکٹ سے پیار ہو گیا تھا اور پیار بھی اتنی شدت والا کہ نو سال کی عمر میں ہی ویرات کے والد نے بھی یہ مان لیا تھا کہ ان کا بیٹا اس کھیل میں کچھ بڑا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے ویرات کھولی کے والد کو کرکٹ کا کھیل بہت پسند تھا اور اپنے والد کے نقشے قدم پر ویرات کھولی کو بھی یہ کھیل سمجھنے میں وقت نہیں لگا لیکن جہاں جیسے جیسے یہ سمجھ بڑھنے لگی تو ویرات نے بھی اپنی پسند سے پیار کرنا شروع کر دیا تھا نو سال کی عمر میں ویرات اپنے والد کے انگلی پکڑ کر راج کمار شرما کے پاس چلے گئے تھے تب پریم کھولی نے یہ کہہ کر اپنے بیٹے کو راج کمار شرما کے حوالے کر دیا کہ آج جو ویرات نے سپنا دیکھا ہے اور کہاں تک پورا ہوگا یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آج ویرات آپ کا ہے راج کمار شرما اس وقت بہت سے لڑکوں کو کرکٹ سکا رہے تھے اور یہ لڑکا بھی انہیں ایک عام لڑکوں جیسا لگا لیکن کچھ وقت کے بعد گولی راج کمار شرما کے سب سے پسندیدہ سٹوڈنٹ بن گئے تھے ویرات کی قابلیت بڑھتی گئی تو الگ الگ جگہوں سے آفر بھی بڑھنے لگی لیکن ویرات کے والد نے ان کو ایک ہی جگہ پر بنائے رکھا گیارویں کلاس میں پڑھائی لکھائی چھوڑ کر جب کرکٹ کو اپنا پورا وقت دینا شروع کیا تو انڈر نائنٹین کے لیے دہلی کی ٹیم میں شامل نہیں ہونے والی بات ان کے لیے ایک دھچکے کی طرح تھی لیکن ویرات کھولی نے خود کو انٹرنیشنل کرکٹ سے پہلے رک جانے کے لیے تیار نہیں کیا تھا انڈر ففٹین میں ویرات نے اپنی جگہ بنائی گھنٹوں اپنے کوچ کی ڈانٹ کے باوجود گراؤن پر پریکٹس کرتے رہنا ویرات کی عادت بن گئی تھی اپنے والد کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے لیے دور دراز سفر کرنا والد کے ساتھ کرکٹ کو لے کر باتیں کرنا ویرات کھولی کے لیے جیسے کرکٹ ہی سب کچھ ہو گیا تھا لیکن یہاں آ کر دو ہزار چھے میں جب ویرات اپنی ٹیم کو فال آن سے بچانے کے لیے کھیل رہے تھے تب ان کے والد کا انتقال ہو گیا یہ وہ پل تھا جو صحیح معنوں میں ویرات کے سپنوں کی اہمیت معلوم کرنے والا تھا ویرات نے یہاں پر اپنے والد کے سپنوں کو اہمیت دی اور نوے رنز بنائے ٹیم مشکلوں سے باہر آ گئی تب ویرات کھولی اپنے گھر پہنچے اور ایک بیٹے کا فرض نبھایا جولائی دو ہزار چھے میں ویرات کھولی انڈر نائنٹین ٹیم کا حصہ بن گئے تھے جہاں دو سالوں بعد دیس کو اپنی کپتانی میں ورلڈ چیمپئن بنایا ویرات کھولی کو ورلڈ چیمپئن بننے کے بعد والی دنیا کا کوئی اندازہ نہیں تھا ہر کوئی اب اس نوجوان کو پہچاننے لگا تھا پھر ویرات کھولی کو آئی پیل میں چنا گیا جن کھلاڑیوں کو ویرات کھولی ٹیلی ویزن پر دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے تھے اب ویرات ان کے ساتھ کھیر رہے تھے ویرات کھولی شہرت کی دنیا میں بے شک تھوڑے ہی وقت کے لیے ہی مگر بہک گئے تھے لیکن پھر انہوں نے خود کو سنبھالا بڑے سٹیج پر اچھی کاردکردگی کی وجہ سے ویرات کو سال دو ہزار آٹھ میں سری لنکا جانے والی بھارتی ٹیم میں سیلیکٹ کیا گیا سری لنکا میں آپنر سہواک کی جگہ یا پھر شیکر دھون کی جگہ ویرات کو جہاں بھی موقع ملا اچھا ہی کیل پیش کیا الگ الگ سریز میں الگ الگ وجوہات کی بنا پر ویرات کو انٹرنیشنل کرکٹ میں جگہ ملنے لگی تھی اور سال کے آخر تک آتے آتے بی سی سی آئی نے ویرات کو کنٹریکٹ بھی سوب دیا تھا لیکن اندر باہر کا سلسلہ ابھی چلتا رہا یو وراج سنگھ کی جگہ دو ہزار نو میں سری لنکا کے خلاف اپنے دیس میں کھیلتے ہوئے ویرات نے ونڈے کرکٹ میں اپنی پہلی سنچری بنائی اور گھمبیر کے ساتھ مل کر اپنی ٹیم کو جتانے میں اہم کردار آدھا کیا کچھ سال پہلے جو سمپنا باپ اور بیٹے نے مل کر دیکھا تھا اس کو پورا کرنے کا داروں مدار ویرات کھولی اکیلے اٹھا رہے تھے لیکن ابھی تک ویرات صرف بڑے کھلاڑیوں کی جگہ بھڑنے کیلئے ہی کھیل رہے تھے اس لیے ہر ایک موقع ان کے لیے آخری موقع کی طرح تھا ویرات کھیلتے رہے اور آخر کار ونڈے کرکٹ میں انہوں نے خود کی طاقت کو ثابت کر دیا تھا ویرات جلد ہی اس فارمنٹ میں بھارتی ٹیم کی طرف سے سب سے تیز ایک ہزار رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے ویرات کا مقصد ورلڈ کپ کھیلنے والی بھارت کی ٹیم میں شامل ہونا تھا جس کے لیے یہ کھلاڑی دو ہزار دس میں سب سے زیادہ ونڈے میں رنز بنانے والا کھلاڑی بنا ونڈے رینکنگ میں دو درجے پر پہنچنے کے بعد ویرات نے ورلڈ کپ کے لیے اپنی جگہ پکی کر لی تھی وہ ہر میچ میں ٹیم کا حصہ بنے رہے بنگلہ دیش کے خلاف سہواگ نے اپنا وعدہ پورا کیا تو وہیں ویرات اپنے ورلڈ کپ کے پہلے ہی میچ میں سنچری بنانے والے کھلاڑی بنے سال دو ہزار بارہ ویرات کھولی کے لیے سب سے اہم وقت تھا ہوبارڈ میں سری لنکا ٹیم کے 329 رنز کا پیچھا کرتے ہوئے ویرات کھولی نے ملنگا جیسے گیند بازوں کے آگے خود کو سب سے بہترین انداز میں پیش کیا اور دوسروں کی جگہ آنے والے کھولی نے ٹیم میں اپنی جگہ پکی کر لی تھی اب ویرات کھولی ٹیم کے لیے سب ہی فارمیٹ کھیل رہے تھے اسی سال کھولی نے ایشیا کپ میں پاکستان کے 330 رنز کے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے کیریئر کی گیارویں سنچری بنائی اور کل ملا کر 183 رنز بنا کر خود کو ماسٹر چیز ثابت کیا ویرات کھولی کے پاس اب سب کچھ تھا بھارتی کرکٹ کا مستقبل اب ویرات کھولی پر نظریں جمائے بیٹھا تھا لیکن کھولی خود سے خوش نہیں تھے ایک دن کھولی نے خود کو شیشے میں دیکھا شیشے میں نظر آ رہا ویرات کھولی انٹرنیشنل کی کسی بھی ریکارڈ کو میچ نہیں کر رہا تھا پھر ویرات نے خود کو پوری طرح بدلنے کا فیصلہ کیا اور اب ویرات آپ کے سامنے ہے سال 2013 میں ویرات نے اسٹریلیا کے خلاف ونڈے سیریز میں سب سے تیز سنچری کا ریکارڈ اپنے نام کیا سب سے تیز ستارہ سنچری بنانے کا کارنامہ سرانجام دیا اسٹریلیا کی سیریز کے بعد ویرات ونڈے رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر پہنچ گئے تھے اگلے سال کھولی نے انگلینڈ کے خلاف ٹیس سیریز میں اپنے کیریئر کا سب سے خراب وقت بھی دیکھا اچانک بھارت کے سب سے اچھے بلے باز کی سیلیکشن پر سوال کھڑے ہو گئے تھے ویرات نے اپنے چھوٹے سے چھ سال کے کیریئر میں ریکارڈ بنائے توڑے لوگوں کے تانے بھی سنے سب کچھ دیکھا لیکن ابھی بہت کچھ سفر میں تھا اب ویرات کی نظریں دو ہزار پندرہ کے ورلڈ کپ پر تھی جہاں ٹیم ڈیفینڈنگ چیمپئن کے طور پر اترنے والی تھی پہلی میچ میں کھولی نے سنچری والی باری کھیلی لیکن آخری میچوں میں اچھی کارکردکی نہ دکھانے کی وجہ سے یہ بولا جانے لگا کہ یہ کھلاڑی بڑے میچوں کا کھلاڑی نہیں ہے آئی پی ایل میں بھی مسلسل ٹیم کی ہار کی وجہ سے ویرات کھولی کو سب سے بدقسمت کھلاڑی کا ٹیک مل گیا تھا یعنی کہ ویرات دنیا کی نظر میں اپنی ٹیم کی ہار کی وجہ بن گئے تھے ریکارڈ کا سلسلہ جاری تھا ہر سریز میں کھولی بہترین کھیل پیش کر رہے تھے لیکن دنیا اب اس بلے باس کی خامیاں پکڑنے لگ گئی تھی سال دو ہزار سترہ میں پاکستان کے خلاف ویرات کھولی نے ایک پھر بڑے موقع پر اچھا کھیل پیش نہیں کیا تو ایک بار پھر ویرات دنیا کی نظروں میں آ گئے ویرات سب کچھ چھوڑ کر کرکٹ کھل رہے تھے ان کے خراب پرفارمنس کی وجہ انوشکہ شرمہ کو بتایا گیا اور اس کھلاڑی کے بیہیوئر پر بھی سوال اٹھائے گئے اور آخر میں ویرات کھولی کی کپتانی میں بھارتی ٹیم کوئی بھی ٹورنمنٹ جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئی سب ریکارڈوں کو بھول کر لوگوں نے کھولی کو بدقسمت کپتان مان لیا تھا لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو کھولی ساؤت افریقہ میں ونڈے سریز جیتنے والے پہلے کپتان تھے ویرات کھولی کا ایک ٹیسٹ کپتان کے طور پر سب سے بڑا ویننگ پرسنٹیج ہے کھولی کی کپتانی میں بھارتی ٹیم ٹیسٹ کی سب سے بہترین ٹیم بنی اس کے علاوہ اور بھی ایسے ریکارڈ ہیں جو ویرات کھولی کو سب سے بہترین کپتانوں کی فہرست میں شامل کرتے ہیں شاندار کپتانی کیریئر ہونے کے باوجود بھی اس کھلاڑی نے جس ماحول سے تنگ آ کر کپتانی کے عہدے سے استیفہ دیا وہ بھارتی کرکٹروں اور اس سے پیار کرنے والوں کی مان سکتا کو بیان کرتی ہے ویرات کھولی ایک ایسا انسان جس نے اپنے والد کو ہسپتال میں آخری سانسیں لیتے ہوئے دیکھا پھر بھی میدان میں اترنے کی حمد دکھائی اس نے بہترین کھیل پیش کیا یہ مانتے ہوئے کہ ایک خراب پل آئے گا اور لوگ یہ سب کچھ بھول جائیں گے ویرات کھولی سچن ٹنڈول کر کے ریکارڈ کو توڑنے والی فہرست میں سب سے آگے کھڑا ہے جو کبھی ناممکن لگتے تھے ویرات کھولی نے ستر سے اکترمیں سنچری بنانے کے لیے ایک ہزار دن سے بھی زیادہ انتظار کیا اور یہ سفر لگتار آگے بڑھتا جا رہا ہے ٹیسٹ کرکٹ کے سب سے کامیاب کپتان ویرات کھولی کے نام آج چھتر سنچریہ ہیں لگ بھک چھبیس ہزار رنز اور پانچ سو سے زیادہ میجز ہیں جن کو اگر توڑ کر دیکھیں تو اتنے ریکارڈ نکل کر آتے ہیں جن کی گنتی کرنا ممکن نہیں آخر میں ویرات ہمارے لیے سب سے بہترین کھلاری ہیں جن کا کوئی مثل نہیں